سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی گھنٹی والا بٹن ضرور دبائیں جس سے آپ کا ہماری نئی اور تاجہ ویڈیو اپ ڈیٹ مل جائے گی سوا گئے در دوستو ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل حکیم اجمل خان میں امید کرتا ہوں سب ہی بھائی خیر یس ہوں گے دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی یوزفل ویڈیو لے کر حاضر ہوں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر دودھ کے ساتھ آپ چھوارے عبال کر خاتے ہیں تو اس کا آپ کے شریر کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا دیکھئے چھوارہ جو ہوتا ہے ایک بہت ہی خاص فل ہوتا ہے خجور سے اس کو سکا کر بنایا جاتا ہے دیکھئے چھوارے کے اگر آپ سیون ریگولر کریں گے تو شریر میں جو بھی کمجوری ہوتی ہے شریر کی اکثر زیادہ تر کمزوری چھوارے سے بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے کیونکہ چھوارے میں کافی ماطرہ میں ویٹامینز منرل فائبر آئرن اور کیلشم جیسے پوشک تطو پائے جاتے ہیں دوست کو اس کی تاثیر جو ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے اس لیے جو بتایا جاتا ہے دودھ کا ساتھ ہی اس کا سیون کرنا چاہیے اکثر سردیوں میں چھوارے کو دودھ میں عبال کر کھانے سے پھر اوپر سے دودھ کو پی لینے سے زبردت فائدہ ہوتا ہے آریو وید کے دیکھئے انوزار ایسا بتایا جاتا ہے کہ دودھ اور چھوارے کو ساتھ ساتھ کھانے سے بہت ساری روگوں میں آرام مل جاتا ہے اس میں آپ کے سردی جکھا دانت یا ہڈیوں کی پروبلم یا شریر میں جو دکتیں ہوتی ہیں یا مردانہ طاقت کو لے کر انسان کی جسمانی جو بھی کمزوری ہوتی ہے دودھ اور چھوارے عبال کر کھانے سے یہ سب بھی دور ہو جاتی ہے دوستو دودھ اور چھوارے عبال کر کھانے سے اس کے اور بہت سے فائدے ہیں اس میں جو حضرات وجن بڑھانے میں اپنے شریر کا وجن بڑھانا چاہتے ہیں تو وجن بڑھانے میں یہ بہت زیادہ مدد کرتا ہے دیکھیں چھوارے کو دودھ میں عبال کر کھانے سے وجن کو بڑھانے میں تو مدد ملتی ہے کیونکہ چھوارے میں جو کیلوریز پائی جاتی ہے ایسے میں دودھ کے ساتھ اگر اس کا سیون کیا جائے تو کیلوریز کی ماطرہ بڑھ جاتی ہے کمجور لوگوں کو گرم دودھ میں چھوارے عبال کر چرور کھانے چاہیے اور اوپر سے چھوارے والا دودھ پینا چاہیے ایسا اگر وہ لوگ کرتے ہیں تو کچھ ہی دینوں میں ان کا جو پتلاپن ہے جو وجن کی کمزوری ہے وہ دور ہو جاتی ہے بہت سے لوگ ان سے ہوتے ہیں جن میں خون کی کمی ہو جاتی ہے ایسے میں وہ زیادہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں تو چھوارے میں آئیرن کی ماطرہ بھی کافی ماطرہ میں پائی جاتی ہے جو شریر میں خون کی کمی نہیں ہونے دی دی اس کا اگر آپ نیمت سیون کرتے ہیں تو شریر میں ہو رہی خون کی کمی پوری ہونے لگے گی اور شریر کو نئی سوست رکت کوشکائے بنانے میں بھی ساہتہ ملے گی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اسکن کو لے کر پریشان رہتے ہیں تو اگر آپ چھوارے کا استعمال کریں گے تو چھوارے میں ویٹامین اے پائی جاتا ہے جو اسکن کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے یہ ایک اچھا انٹی آکسیڈنٹ ایجینٹ ہوتا ہے جو توجہ میں نئے سیلز یعنی کوشکاؤں کا نرمان کرتا ہے اور جو کوشکا کو تاجہ اور چمکدار بناتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ اپنا جو اسکن ہوتی ہے اس کو گوری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے دوستو چھوارے میں بھرپور بہترہ میں فائبر پایا جاتا ہے جو پاچن جو شکتی ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے جس کی وجہ سے پیٹ آسانی سے صاف ہوتا ہے اور پیٹ سے سمبندت جو دکتیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں اس کو بھی یہ دور کرتا ہے پاچن پنتروں کو بلکل یہ ٹھیک کرتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوک نہیں لگتی ہے تو چھوارے اور دودھ کا مشرم اگر آپ کھائیں گے تو اس سے بھوک لگنے میں مدد ملے گی ایسا کرنے کے لیے آپ کو دو کپ دودھ اوبالیں اور اس میں چھوارے پکائیں چھواروں سے گوٹھلی نکال دیں دھیمی آنچ پر دودھ گھاڑا ہونے تک پکائیں جب دودھ سوکنے لگے تب آنچ بند کر دیں اور تھنڈا ہونے دیں تھنڈا ہونے کے بعد اسے مکس کر میں اچھی طرح پیس لے اور اس کے سیون سے بھوک بڑھتی ہے اگر آپ اس طرح سے اس کا سیون کریں گے تو اس آپ کی بھوک بڑھے گی آپ کے شریر میں جو کمزوری ہیں وہ دور ہوگی جو لوگ ڈائیبٹیز کے بریض ہوتے ہیں چھوارے میں بھرپور ماترہ میں میگنیشیم پائے جاتا ہے جو شریر کا جو بلڈ گلوکوز لیول ہوتا ہے اور کلیسٹرول کا جو لیول ہوتا ہے اس کو دیانترین میں کرتا ہے جس سے ڈائیبٹیز کی سمبھاؤنا کافی کم ہو جاتی ہے پرشوں کی سمسیاؤں کو دور کرتا ہے یہ کیونکہ بہت سے لوگ جو مردانہ طاقت یا کمزوری سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو سردیوں کے دوران اگر آپ چھوارے والے دودھ کا استعمال کریں گے اور ریگولر اس کا روج استعمال اگر آپ کریں گے تو شریر میں جو بھی سمسیہ ہوتی ہے جو بھی دربنتہ آپ کو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اسٹیمنہ بھی بڑھاتا ہے ٹائمنگ بھی بڑھاتا ہے چھوارہ برابر روب میں دودھ میں عبال کر کھانے سے جو اسپم ہوتا ہے انسان کا اس کو بڑھاتا ہے اس کی کوالٹی کو بڑھاتا ہے اس کو گھاڑا کرتا ہے اور اسی دودھ کو گرم گرم پینے سے پرشوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے دوستو اس میں کینسر سے جو بچنے والے جو گھڑ ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں چھوارے میں ایک انٹی اکسیڈنٹ گھڑ پائے جاتا ہے جو کینسر سے بچاؤ کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے شریر میں بننے والے فری ریڈیکلز کو رکتا ہے جس سے کینسر آتی کی سمبھاونا کافی کم ہو جاتی ہے اس لئے روزانہ دودھ اور چھوارے کمیشن کا سیوانہ جرور کریں دوستو چھواروں میں کیلشیم کافی ماترہ میں پائے جاتا ہے جو داتوں کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے کیلشیم نہ صرف ہڈیوں کو مجبوط کرتا ہے بلکہ داتوں کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس لئے آپ کو روزانہ دودھ میں دو چھوارے عبال کر کھانے چاہیے تو دوستو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو مت کرتا ہوں آپ کے سمجھ جائے ہوگی پسند آئے ہوگی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور شیئر جرور کریں یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو تو دوستو ہماری چینل کو جرور سبسکرائب کریں بیل کا ایک ہم جرور دمائیں جس سے آپ کو ہماری نئی اور تاجہ ویڈیو کی اپ ڈیڈ